جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضتن على کل مسلمین دین کی بنیادی تعلیمات کا حاصل کرنا جیسے ایمان کے ارکان کیا ہے اسلام کے ارکان کیا ہے فرائض کیا ہے واجبات کیا ہے کتنی رک撹 فرض ہے کتنی نمازیں فرض ہیں روزیں کتنے فرض ہیں ان ساری چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہے طلب العلم فریضتن على کل مسلمین علم دین کا حاصل کرنا دین کی بنیادی باتوں کا سیکھنا یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات دلائیں وہ سماج میں علم شریعت کو عام کرنے کا ایک طریقہ مستند علماء سے صحیح علم سن کر دوسروں کو پہنچانا بھی ہے مستند علماء سے صحیح علم کو سن کر دوسروں کو سنانا اور پہنچانا یہ بھی اسلام کو سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کا بہترین طریقہ جیسے کہ یہ محزید ہے یہاں درس ہو رہا ہے بہت ساری باتیں آپ سنیں گے قرآن کی حدیث کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو خود بھی سنیں خود بھی سندھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جا کر کے سنائیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دلہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہمارا ابھی حدیث و بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُوا مِنْكُمْ اے میرے صحابہ تم مجھ سے اسلام کی تعلیمات کو سنتے ہو قرآن و حدیث کی باتیں تم مجھ سے سنتے ہو وَيُسْمَعُوا مِنْكُمْ اور تم سے بھی سنا جائے گا تم مجھ سے سنتے ہو میں تمہیں سناتا ہوں تم کسی اور کو بھی سنا ہوگے اور اس کے بعد فرمایا وَيُسْمَعُوا مَنْيُسْمَعُ مِلْكُمْ اور جو تم سے سنے گا اس سے بھی لوگ سننے والے ہوں گے کتنی بہترین بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ میں جو بیان کرتا ہوں تم سنتے ہو تم بیان کرو گے دوسرے لوگ سنیں گے اور جن لوگوں نے سنا ہے وہ بیان کریں گے تو دوسرے لوگ سنیں گے اس طرح سے دین کی باتیں پھیلتی چلی جائیں تو جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی مجالس کے اندر دینی پروگرامہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں ہماری ذمہ داری ہم ان کو یاد کریں اور گھر میں جا کر کے بیان کریں لوگوں کو بتائیں اگر ہمارا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے تو موبائل میں ریکارڈ کر لیں آر ڈیو ریکارڈ کر کے محفوظ کر سکتے ہیں